آبین ویرییشن کے لیے سب سے پہلے چیک کر دی چاہیے اب یہاں پہ جو فریم کے اندر کیا ہوتا ہے نمبر آف ڈبلنگ اب نورمل ہی جب ہم سب سے پہلے کاؤنٹ سیوی بڑھا تو کاؤنٹ سیوی بڑھنے میں آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم اور مینیمم ریڈنگ کیا آ رہی ہے اگر بارہ پرسنٹ آ رہی ہے اور آپ نے درو فریم میں آٹھ کی ڈبلنگ کر رکھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے یا تو آپ کا سٹاپ موشن کام نہیں کر رہا یا پھر آپ کیا کر رہے ہیں جو پیسنگ آپ یوز کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا آپ کا آٹو لیپلر نے کام بند کر دیا تو یہ کچھ چیزیں ہیں سنگل ڈبل آنا تو سب سے پہلے جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ویدین بابین ہے یا بیٹوین بابین ہے اور اگر اس کا پیٹرن لگاتار بڑھ رہا ہے تو آپ وائنڈنگ میں جا کے بابین ریجیکشن بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے سپینرز کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ وائنڈنگ is the mirror image of spinning round لینے سے پہلے وائنڈنگ میں جائے گے وہاں پہ بابین ریجیکشن دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ وہ بابین ریجیکشن آف کارن آ رہا ہے یا کس کارن آ رہا ہے تو first priority should be given on the things باقی اگر ہم بات کریں کاؤنٹ سی بھی کی تو اگر normal جو ہے وہ 3% count ادھر ادھر جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ break draft آپ normally کتنا رکھ رہے ہیں 1.2 رکھ رہے ہیں اگر 24 کے اندر اور break draft جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے تو اتنا material جو ہے course ہو جائے گا تو یہ کچھ چیزیں جو immediately technicians کو کرنی چاہیے باقی آپ سب جانتے ہیں کہ simplex کے مال میں double single آنا آپ کا جو front میں section کا صحیح دھنگ سے کام نہ کرنا کیونکہ double single کیسے double کیسے آتا ہے double آتا ہے جب آپ کا ایک rowing ٹوٹنے کے بعد آپ کی machine رکھے نہیں اور وہ اس کا end سات والی spindle بننا چالک ہو جائے اور single کیسے آتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ sliver split کر جائے back میں تو simplex میں مال میں موٹا پتلا ہونا چاہیے کیونکہ cut جو ہے وہ آگے problem create کرے گا simplex کی rowing میں جو ہے آپ کو جو tpi جو ہے وہ بھی دھیان میں رکھنی پڑے گی جس سے stretching نہ ہو unnecessary stretch percent check کرنے کا طریقہ میں اپنے پچھلے اس میں بتائی چکا ہوں کی how to analyze the check کیونکہ اگر یہ دھائی پرسنٹ زیادہ آ رہی ہے تو آپ کو دیکھ نہ پڑے گا it should be less than one bobbin holder پہ جام نہیں ہونا چاہیے bobbin holder جام ہوگا تو وہ رووینگ جو ہے وہ رک رک گرے گی پریشر جو ہے وہ پچھلا جو ڑا جو ہے ہمارے جب ہم نے 90's میں پرابلم آنی سٹارٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو کوٹ جو ہوتے تھے وہ سلیپ ہو جاتے تھے نئے کوٹ جو لگایا کرتے تھے تو جو adhesive ہونا چاہیے پچھلے بیک رول پہ جام نہیں لگ رول پہ لیپ ہو جاتی ہے بیک رول پہ لیپ ہو ہی تو دیکھ چو لگی پائی ڈی ای مڈ گیا اس سے جو ہے وہ آپ کا ڈسٹر ہو گیا اور بوبین حالڈر سے رووین گائیڈ تک there should not be any رکاوٹ کوئی ایسا وہ نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ تر یہ جو چیزیں تب دیکھیں گئی کہ جب مل کے اندر ایک ہی میٹیریل سے کئی پرکار کی رووینگ بنا دی گئی اور وہاں پہ کلر کوڈ کا استعمال نہیں کیا گیا دوستو میں یہاں پہ دو چیزیں بتا سکتا ہوں جب آپ کا ڈھائی آ رہا ہے تو اس کا مدد آپ جو ہے اور ان چیزوں کو دیکھیں مگر اگر آپ دو سے ون پوائنٹ فائی لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے سسٹم آپ کو ٹیکنیک سمی صدھار کرنا پڑے گا تو یہ آج میں اس ہی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں آج میں نے پہلی چیز بتائی کہ کاؤنٹ سی بھی ہے دوسرا میں نے یہ بتایا کہ اس کو کرنا چاہیے کیونکہ کپڑے کے اندر میٹیریل میں آپ کا فیبرک میں زیادہ نہیں امپیکٹ پڑتا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے اگر سپلائر کو اگر تھک اند بنے گا تو کپڑے کا اپی 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 چاہیے وہ بھی بتایا کہ لیباٹری کے اندر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اس میں کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا مشین جو تھی جو ریپورٹ جو بنا رہا ہے اس نے اپنی ریپ سپاکس تھیں وہ لوس تھے اسی تھریڈ کی بجائے کسی جگہ سیونٹی نائن تھریڈ سے ان کی لمبائی جب چیک کری تو وہ کیونکہ جو سپاکس جو تھے they were not tight آپ کا بیلنس کام نہیں کر رہا تو یہ ٹیکنیک سے آپ کو دی رہا سو مینی ریزن مگر سب سے دیان دیکھنا ہے تو ایک چیز آپ دیان رکھیں کہ کارڈ کا امپیکٹ نہیں ہوتا کارڈ یا بلو روم کا جو ہے ویدھن بابن سی وی میں کیونکہ جب ڈبلنگ ہم نے کر دی درو فریم میں تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا تو سٹوپ موشن درو فریم کے دیان درو فریم ایک ایسا مشین ہے جس پہ آپ ترند کر سکتے ہیں اس کے سٹوپ موشن سہی کام کریں اور یہ چیز ہمیں آگے دیان میں رکھتی ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگی ہوگی اور یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ پریکٹیکل پوائنٹ ہم نے بات کریے مگر اگر آپ دھائی سے اس کو فردر جاننا پڑیں گے تو اس کے لیے آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وی کن ورک آن دا اگر آپ کی ارگنیزیشن میں یہ آ رہی ہے تو we can work on how to reduce the cv without doing much changes in your mill تو کام کرنے کے طریقے کو بدلنا پڑتا ہے that depends on the things thank you friends have a nice day okay